السلام علیکم میری یوٹو فیملی امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج میں لے کے آئی ہوں بہت ہی مزیدار آربیک مکس پیکل کی ریسپی تو اس کو بنانا بہت ہی زیادہ آسان ہے تو چلے چلتے ہیں اسے سٹارٹ کرنے کی طرف تو اسے بنانے کے لیے آپ کوئی بھی ویجیٹیبلز لے سکتے ہیں جس طرح سے گوپی وغیرہ بھی میں یہاں پہ جس کھیرے کا گاجر کا ہری مرچوں کا اور لہسن کا استعمال کروں گی آپ چاہیں تو آپ اپنی مرزی کی کوئی بھی ویجیٹیبلز مولی یا گوپی وغیرہ بھی لے سکتے ہیں تو کھیرہ میں نے لے لیا ہے اور اس کو اس طرح سے کٹ کر لینا ہے اگر آپ چاہیں تو آپ کسی بھی اپنی من پسند شیپ میں آپ اسے کٹ سکتے ہیں تو میں اسے اس طرح سے کٹ رہی ہوں یہ دیکھیں یہاں پہ اس طرح سے میں نے اسے کٹ لیا اب گاجر کو جو ہے وہ اس کا پچھلا حصہ ہم نکال لیں گے اور اس کے بھی ہم جو ہے وہ تھوڑا سی پتلی شیپ میں کٹیں گے تو یہ دیکھیں کہ میں اس طرح سے لمبائی میں کٹ رہی ہوں میں تھوڑا سا پتلہ اس وجہ سے کٹ رہی ہوں کیونکہ کھیرہ بہت جلدی کل جائے گا کھیرہ اور گاجر دونوں کو میں ساتھ میں یوز کر رہی ہوں تو اس وجہ سے گاجر کو تھوڑا سا پتلہ کٹیں گے اگر آپ چاہیں تو آپ گاجر کو اور پتلہ بھی کٹ سکتے ہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سارے کے سارے پیسیز تیار ہیں اور یہاں پہ جو ہے وہ ہری میرچوں کے اوپر سے کیپ نہیں اتاریں گے اور لہسن کو میں نے چھیل لیا ہے اب یہاں پہ میرے پاس جو ہے ایک پلاسٹک جار ہے کیونکہ میں زیادہ کانٹیٹی میں بنا رہی ہوں میرے پاس اتنے بڑی کانٹیٹی میں کانچ کا جار نہیں تھا کانچ کے جار میں ہو تو زیادہ بہتر ہے تو یہاں پہ جو ہے وہ آپ اسے اس طرح سے رفلی سا ڈال سکتے ہیں یہ آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ اسے جو ہے وہ کس طرح سے ڈالنا چاہتے ہیں تو یہ ایک آسان طریقہ ہے کہ آپ اس طرح سے ساری ویجیٹیبلز کو مکس اس طرح سے ڈال لیں تو میں جو ہے وہ سم ٹائم اس طرح سے مکس ڈال لیتی ہوں اور کبھی کبھار جو ہے میں اس طرح سے جس طرح میں ابھی اس میں لگا رہی میں تھوڑا سا آپ کو قریب سے کر کے دکھا دیتی کیونکہ اس طرح سے آپ کو صحیح سے نظر نہیں آرہا تو یہ ہوتا ہے کہ اس سے جو ہے وہ تھوڑا سا خوبصورتی نظر آتی ہے تو جو ہے وہ اگر آپ گھر کے لیے بنا رہے ہیں تو آپ جو ہے وہ ایسے ہی بنا لیں اور ویسے بھی آپ نے جب اسے نکالنا ہوتا ہے تو اس میں جو ہے یہ خوبصورتی وغیرہ ساری کے ساری خراب ہو جاتی ہے تو یہاں پہ جو ہے میں سٹارٹ میں اسے اس لیے تھوڑا سا کر کے بتا رہی ہوں باقی میں ساری ویجیٹیبلز کو اس کے اوپر اسی طرح سے جو ہے وہ ڈال لوں گی یہ دیکھیں اس طرح سے میں نے پورے لگا لیا ہے کھیرے اب اس کے اوپر جو ہے میں گاجروں کو لگا لوں گی اگر آپ چاہے تو آپ گاجروں کو بلکل ہلکا سا جوش بھی دے سکتے ہیں میں یہاں پہ جو ہے وہ بلکل کچھی گاجرے ہی یوز کر رہی ہوں تو اس طرح سے گاجروں کو پکنے میں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے یعنی گاجرے پکنے میں دو دن لگ لیتی ہیں اور کھیرہ جو ہے وہ آپ کا دو گھنٹے میں ریڈی ہو جاتا ہے دو سے چار گھنٹوں میں کھیرہ بلکل ریڈی ہو جاتا ہے کھانے کے لیے چار ریڈی ہو جاتا ہے تو یہاں پہ یہ لہسن ہے اس کو میں نے چھیل لیا تھا اور لہسن کو بھی ہم ایسے ہی ڈال دیں گے اس کے اندر اگر آپ چاہے تو آپ اس میں پیاس کا استعمال بھی کر سکتے ہیں تو مجھے پیاس کا فلیور جو ہے وہ اچھا نہیں لگتا ہے اس وجہ سے میں نہیں کر رہی ہوں اس میں اب یہاں پہ جو ہے وہ یہ میں نے ہری مرچے بھی اس کے اندر ڈال لی ہے آپ ہری مرچے بھی اپنے ٹیسٹ کے حساب سے اس میں ڈال سکتے ہیں کہ زیادہ تیکھا نہ ہو جائے آپ کا چار اب یہاں پہ اتنے بڑے جار کے اندر میں جو ہے وہ چار کپ پانی یوز کروں گی اب یہاں پہ آپ دیکھیں کہ یہ سارا کا سارا سیٹ ہو چکا ہے اب یہ دو ہری مرچے بچ چکی ہیں تو میں ان کو بھی اس کے اندر ہی ڈال دیتی ہوں تاکہ جو ہے وہ یہ ساری کے ساری آجائے اور باقی جو میرے پاس کھیرے کچھ بچ رہے ہیں وہ میں اس میں نہیں ڈال رہی کیونکہ بہت زیادہ ہو جائے گا تو اسے جو ہے وہ میں ایک سے ڈیڑھ ویک تک یوز کروں گی کیونکہ میرے گر میں اس اب کو بہت پسند ہے اب یہاں پہ میرے پاس ڈیڑھ ٹیبل سپون کے قریب نمک ہے اب میں اس میں نمک اٹ کر رہی ہوں اور اسی کے ساتھ یہاں پہ میرے پاس ایک کپ جو ہے سرکا ہے سرکا میں لاسٹ میں اٹ کروں گی اس کے اندر یہاں پہ میرے پاس ایک لیٹر پانی ہے اور یہ پانی جو ہے وہ بہت زیادہ گرم ہے اوبلا ہوا پانی ہے تو جب ساری میرے ویجیٹیبلز اس کے اندر ڈال لی اس کے بعد میں نے پانی کو جو ہے جک کے اندر ڈالا تھا اور اس کے بعد یہ جو ہے اب سرکا اس کے اندر میں اٹ کر لوں گی آپ دیکھ لیں آپ کی ساری ویجیٹیبلز جتنے میں ڈپ ہو جائے آپ نے اتنا ہی پانی اور اتنا ہی سرکا اس میں یوز کرنا ہے سرکا اس میں آپ ایک سے ڈیٹ کپ سے زیادہ مٹا لیے گا ورنہ بہت زیادہ ترشیسائی کا ہو جائے گا تو یہاں پہ جو ہے یہ بن کے تیار ہو چکا ہے اب دو گھنٹے کے بعد یہ کھانے کے کابل ہو جائے گا کھیرے جو ہے دو گھنٹے میں تیار ہو جائیں گے باقی جو ہے وہ گاجر کو گلنے میں دو سے چار دن لگ جائیں گے اور جو ہے وہ اب میں اسے رکھ دوں گی آپ اسے دوپ میں نہ بھی رکھیں ریفریجیٹر میں بھی رکھ سکتے ہیں اور میں اسے جو ہے وہ باہری روم ٹیمپریچر پہ رکھوں گی اور اب میں آپ کو جو ہے وہ اس کی فائنل لکھ دکھاتی ہوں جو کہ چار دن کے بعد کی ہے تو چار دن کے بعد جو ہے دیکھتے ہیں کس طرح کا یہ ہو چکا ہے تو یہ دیکھیں چار دن یہاں پہ گزر چکے ہیں اور اس میں سے جو ہے وہ چار دن میں اس کی کونٹیٹی تھوڑا سی کم ہو چکی ہے کیونکہ میرے گھر والوں کو یہ بہت زیادہ پسند ہے تو یہاں پہ جو ہے وہ انہوں نے اسے آدھے سے زیادہ جو ہے وہ یوز بھی کر لیا ہے تو یہاں پہ کھیرے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کتنے زیادہ پک چکے ہیں اور گاجر بھی جو ہے وہ گل چکی ہے اور لیسن کا کلر تھوڑا سا جو ہے وہ بلویس سا ہو چکا ہے اب یہاں پہ جو ہے میں اسے ڈش آؤٹ کر رہی ہوں تاکہ میں آپ کو دکھا سکتا ہوں کہ دکھنے میں کیسا لگ رہا ہے تو بیورت اسی کے ساتھ اگر آپ کو میری ریسیپی پسند آئی ہے تو پلیس سبسکرائب کر لیجئے میرے چینل کو زیادہ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا اور اس ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیے گا اسی کے ساتھ مجھے دیجئے جواسد انشاءاللہ ملتو ایک نئی ریسیپی کے ساتھ تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھے گا اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھے گا اللہ حافظ فی امان اللہ